اسلام علیکم ناظرین رشید بلوچ درون ٹی وی کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ناظرین آج گوادر درنے کو پچیس وا دن ہو گیا ہے کل یوسف مستی خان آئے تھے انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر درج کرا دی گرفتر بھی ہوئے آج عدالت بھی پیش ہوئے جبکہ آج پولیس نے ہی درنے کے پورے ایریا کو گیرے میں لیا ہوا ہے اس کے باوجود اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے کوئی گیارہ بج رہے ہیں درنہ جاری ہے تقاری چل رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس درنے میں خواتین نے پولیس کے آنے کے بعد اسٹیج کو اپنے گیرے میں لیا اس کو قبضے میں لیا اور ابھی رات کو خواتین نے بستر لے کے وہ آئے ہیں درنے کی جگہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم رات درنے کی جگہ گزاریں گے اس کے علاوہ مولانا کا نام جو ہے کچھ دنوں سے فورس شیڈول میں شامل کیا گیا اور اس کے خلاف بھی باغاؤت کا مقدمہ درج ہے جو آئی ف آئی آر یوسف مستی خان کے خلاف کاٹی گئی ہے اس میں مولانا کا نام بھی ہے لیکن مولانا گرفتار نہیں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ مولانا نے کہا کہ ہم آہ تانے کا گہراؤ کر لیں گے بکال ان کے ڈی سی نے ان کو کوئی تسلید دی ہے آہ تو انہوں نے تانے کا گہراؤ نہیں کیا ہے آہ تو کل جمعے کے دن بڑا ریلی بھی نکالنا ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے ان تمام صورتحال پہ ہم آپ کے ساتھ آہ بات کریں گے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گنٹی کا بٹن دبا دیں اور ساتھ میں آہ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں جی تو پہلے چلتے ہیں کہ آہ یوسف مستی خان کے خلاف پولیس نے کل کے تقریر کے بعد ایف آئی اردج کرائی اور اس کو گرفتار کر لیا اور اس وقت وہ آہ گودر تانے میں آہ موجود ہیں اور آج صبح ان کو عدالت پیش کیا گیا اور عدالت سے ان کو فلاحال کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اور اس وقت تانے میں بندے ہیں یوسف مستی خان کی گرفتاری کے بعد مولانا نے اعلان کیا تھا کہ ہم تانے کا گہراؤ کریں گے لیکن وہ گہراؤ نہیں ہو سکا اس میں ڈی سی نے کوئی یقین دیانی کرایئے بکول مولانا صاحب کے چونکہ وہ علاقے کا بندہ ہے بکول مولانا صاحب انہیں یقین دیانی کرایئے تو اس لیے تانے کا گہراؤ انہوں نے نہیں کیا ہے اور کیس برحال چل رہا ہے اور اس میں بغاوت کے دفعات ہیں اور لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کے بھی دفعات ہیں مختلف دفعات ہیں اب اس حوال یہ ہے کہ آیا یوسف مستی خان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا اگر میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں یوسف مستی خان عمر کے اس حصے میں ہے اور ساتھ میں وہ کینسر کے پیشنٹ بھی ہے ان کے خلاف مقدمہ اگر درج بھی کیا جاتا اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا جو مقامی لوگ ہیں جو درنے کے لوگ ہیں یا جو برحشتان کے باقی لوگ ہیں اس میں ایک آہ غصہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا آلڑی لوگ غصے میں ہیں جو ایشیوز ہیں زیادہ کے جس وجہ سے گوہدر کا درنہ دیا گیا ہے تو غصہ تو ہے پبلک کا اگر اس طرح کے میرے خیال میں اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے تھے چلیں ایک تقریر کر لیا اس میں کچھ ایسے قابل اعتراض الفاظ بھی آہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اتنا بڑا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا گریفتار نہیں کرنا چاہیے وہ کوئی جانے دیا جانا چاہیے تھا وہ چلے جاتے کراچی کا تقریر کر کے چلے جاتے گریفتار نہ کرنے سے لوگوں کو یہی تاثر ملتا توڑا ہاتھ ہولا رکھا گیا ہے اور مسائل پر حکومت سنجید ہے اور مسائل حل کرے گی اور اس طرح کے کچھ پرسیپشن ضرور حکومت کے حوالے سے بنتی لیکن گریفتاری کے بعد کوڑا پرسیپشن غلط گیا ہے حکومت کے خلاف یہ نہیں ہونی چاہیے تھے اور ساتھ میں مولانا کے خلاف بھی مقدمہ اسی نویت کا درجہ جو یوسر مستی خان کے خلاف درج کیا گیا ہے لیکن مولانا کو گریفتار نہیں کیا گیا ہے اور مولانا اب بھی درنے میں کچھ دیر پہلے انہیں تقریر بھی کی ہے اور اس تقریر میں ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے گریفتار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کو ہونے والے ریلی کو ناکام بنایا جائے جو احتجاج ہے وہ رکے گا نہیں اور یہ آہ چلتا رہے گا یہ اچھی بات ہے کہ مولانا کو گریفتار نہیں کیا گیا ہے چونکہ گریفتار کرنے سے لوگوں کا غم اور غصہ مزید بڑھ جائے گا اور معاملات پر اور ڈگر پر چلے جائیں گے ابھی کسی حد تک حکومت میں درنہ دینے والوں کو انگیج کیا ہوا ہے گپ شپ جاری ہے باتچیت کا سلسلہ جاری ہے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے تین چار بار حکومتی وفد گیا ہے معاملات پر گفت شنید ہو رہی ہے گریفتاری کے بعد تو معاملہ توڑا ان کا ڈگر چینج ہو سکتا ہے اور مسئلہ خراب ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ درنہ پر امن ہے پولیس کو اتنا گہرہ ہو نہیں کرنا چاہیے اس درنے کی جگہ کو ان کو جیسے کہ پچیس دن چلتا رہا ہے تو مازید بھی چلنا چاہیے پور امن ہے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچا جا رہا ہے کوئی اور ایشو کریٹ نہیں کیا جا رہا ہے حکومت کے لیے تو درنے میں پولیس نہیں بھیجنی چاہیے تھی اور اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے پولیس نے درنے کی جگہ اس کو کوٹن کرنے کی کوشش کی گہراو کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد خواتین نے درنے کی جگہ آکے جو اسٹیج ہے جہاں سے تقریر کی جاتی ہے اس کو اپنے قبضے میں لیا اس کو اپنے تحویل میں لیا اور وہاں بیٹھ گئی یہ اچھی بات یہ ہے کہ پولیس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی کوئی گرفتاری نہیں کی اور پولیس جہاں کڑی تھی وہیں کڑی رہی اور اس وقت درنہ بدستور جاری ہے اور تقاریر بھی جاری ہیں لیکن اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ خواتین نے درنے کی جگہ آج رات گزارنے کا اعلان کی ہے بہت سے خواتین اپنے بسترہ وغیرہ لے کے وہ درنے کی جگہ آ رہی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو معاملہ ہے وہ صرف مردوں بچوں کے علاوہ خواتین بھی بڑی حد تک قوت بخش رہی ہیں یہ صورتحال ہے ابھی حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے حالات مزید خراب ہوں اور ایک پرتشدد رستی کی طرف درنہ نہ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے سامنے جو درنہ دیا ہوا تھا اس میں دیکھیں وائلیشن کافی ہوئی تھی سپریم کورڈ کے سامنے جو گراسی ہے اس کو نقصان دیا گیا وہاں پہ کپڑے ٹانگے گئے پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا اس کے باوجود کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی اگر اس وقت کی حکومت کوئی کریک ڈاؤن کرتی ہو سکتا ہے کہ مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گوادر کا درنہ تو پرامن ہے اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے نہ کوئی پارلیمنٹ ہے نہ کوئی ریڈ زون ہے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کاری سرکار میں کوئی مداخلت ہو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنا پولیس کی کراؤڈ جمع کرنے کی ضرورت کیا آتی حکومت کو کل انہیں ریلی کرنا ہے اور ریلی میں لوگوں نے آنا ہے زنداباد مرداباد کے نعرے لگانا ہے تقریریں ہونی ہیں تو یہ تب کچھ ہونا ہے اس سے خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی آفت نہیں آنے والی جس سے حکومت کو اس طرح خطرہ محسوس ہو برحال پھر بھی پولیس بلائی گئی ہے اور ایک ماحول کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے عوام میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے جی ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی کل تک کے لیے اپنے عوض رشید بلوج کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی